بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل شافع و احمد و اصحاق لم یرو بسور الحدرت بأسا وہذا احسن شئین فی هذا الباب وقد جوود مالک حذا الحدیث عن اصحاق ابن عبداللہ ابن ابی تلہتا ولم یعطی بہی اہدا اتمم مالک یہ باب بلی کے جھوٹے کے سلسلے میں ہے حضرت کبشا جو حضرت کعب ابن مالک کی بیٹی ہیں ان سے مروی ہے اور وہ حضرت ابو قطادہ کے بیٹے کے تحت ہیں حضرت ابن ابی قطادہ کے پاس تھی اور ان سے مروی ہے کہ ابو قطادہ ایک مرتبہ ان کے پاس آئے انہوں نے کہا کہ میں نے ان کے لئے وزو کا پانی تیار کیا بلی آئی اور اس سے پینے لگی تو آپ نے برطن کو اس کی طرف جھکا دیا یہاں تک کہ وہ پی لی قبشا نے کہا کہ انہوں نے مجھ کو دیکھا اور فرمایا کہ کیا اے بیٹی کیا تم اس سے تعجب کرتی ہو میں نے کہا کہ ہاں تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ناپاک نہیں ہے یہ تم پر توفین میں سے ہے یا توفات میں سے ہے جو چکر لگانے والے ہیں انہی میں سے ہے اس بات میں امام تنویزی رحمت اللہ علیہ نے ہررا یعنی بلی کے جھوٹے کے سلسلے میں بحث فرمائی ہے اور اس میں حدیث لائی ہے عیمہ سلاسہ اور حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے نزدیک بلی کا جھوٹا پاک ہے اور حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ اور امام عظم رحمت اللہ علیہ کے نزدیک مکروح اب فقہائی احناف میں مکروح کی تعیین میں اختلاف ہو گیا ہے کہ مکروح تحرینی ہے یا مکروح تنزیہی ہے امام تہاوی رحمت اللہ علیہ کا خیال یہ ہے کہ مکروح تحرینی ہے اچھے پانی کی موجودگی میں اس پانی سے وضو درست نہیں ہے انہوں نے گوشت پر قیاس کیا ہے امام کرخیر حمد اللہ علیہ کی رائے مقروح تنزیحی ہے زیادہ تر احناف نے اور علماء دیوبند نے امام کرخیر حمد اللہ علیہ کے اس رائے کو لیا ہے یعنی اگر اچھا پانی نہیں ہے تو اس جھوٹے پانی سے وضو ضروری ہے تیمم جائز نہیں حدیث شریف میں حمیدہ اور کبشہ دونوں مجہول ہیں ابن مندہ نے اس حدیث شریف کو ضعیف قرار دیا ہے اور حال یہ ہے کہ امام نے اس کو حدیث حسن صحیح فرمایا ہے یہاں ابنت اخی عرب میں یہ چھوٹوں کو اس طرح سے کہا جاتا تھا اور یہ وہاں کا عرف تھا ورنہ وہ ان کے بھائی کے لڑکی نہیں ہیں مند توافین زویل اقول کی جمع ہے توافین توافات یہ غیر زویل اقول کی جمع ہے راوی کیا شک ہے کہ آپ نے مند توافین فرمایا یا توافات فرمایا لیکن راوی کے اس شک سے مسئلے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ بلی تو حقیقتاں توافات میں سے ہے مگر مجازن توافین میں سے شمار کیا حدیث کا مطلب یہ ہے کہ قیاس کا تقاضہ ہے کہ بلی ناپاک ہو مگر حرج اور تنگی چونکہ یہ توافات میں سے ہے حرج اور تنگی کی وجہ سے پاک ہے قیاس کا تقاضہ تھا کہ اس کا جھوٹا ناپاک ہو یعنی تخفیف ہے حکم میں یہی ہے استحسان استحسان اسی کو کہتے ہیں کہ قیاس کا تقاضہ کچھ ہے اور قائدہ کا تقاضہ کچھ ہے اس حدیث سے استدلال کیا ہے امی ایمی سلاسان اور حضرت امام ابو یوسف نے کہ بلا کراحت پاک ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ باب میں اس کے معارض بھی ایک روایت ہے جو اس سے قبل گزری ہے بھی کہ اس کے پہلے جو بات گزری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبات ہونے کا حکم فرمایا ہے اور وہ حسنن صحیحن روایت ہے اور دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ باب کی حدیث شریک میں مسئلے میں کوئی یہ حدیث شریف شریح نہیں ہے کہ بلی کا جھوٹا پاک ہے کیونکہ حدیث شریف میں صرف یہی ہے کہ بلی ناپاک نہیں ہے جس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کپڑوں اور چیزوں میں وغیرہ میں بدن میں لگ جائے تو ناپاک نہیں ہے یہی تطبیق ہوگی پہلے باب کی حدیث اور اس حدیث شریف میں تیسرا جواب احناف کی طرف سے یہ دیا گیا ہے کہ یہ حدیث شریف ضعیف ہے جیسے کہ ابن مندہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے ان تمام باتوں کی وجہ سے امام ابو حنیفر امتلالی نے فرمایا کہ بلی کا جھوٹا بلکل پاک بھی نہیں ہے اور بلکل ناپاک بھی نہیں ہے بین بین ہے مقروح تنظیحی ہے رہا حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا برطن جھکا دینا اور اس سے پی لینا اور کھڑے ہو کر دیکھنے والی کو یہ کہنا کہ کیا تم تعجب کرتی ہو تو وہ اس وجہ سے تھا وہ سکتا ہے کہ پانی کم رہا ہو کیونکہ علاقہ عرب کا ہے یہ بھی امکان ہے اور حکم کے تعدیعے کے سلسلے میں حضرت امام شافیر احمد اللہ علیہ اور امام مالک احمد اللہ علیہ نے فرمایا کہ سور السبائی تاہیرون کیونکہ بلی ایک درندہ ہے حدیث شریف میں بلی کے بارے میں جب حکم تاہیر کا ہوا تو جملہ سبا میں بھی یہی حکم رہے گا احناف نے فرمایا کہ اس حدیث کا تعدیعہ صرف سواقن البیوت میں ہو یعنی جو گھروں میں رہنے والے جانور ہیں سواقن ہیں ان تک یہ متعدی ہوگا کہ ان کا جھوٹا بھی مکروح تنزیعی ہے یعنی احناف کے نزدیک بلی سے مراد سواقن البیوت ہیں دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یا حضرت کا ارشاد ہے حضرت انس کو یہ خطاب کر کے یا انس ان الحر من مطاع البیت مطاع بیت میں جملہ سواقن البیوت داخل ہیں سور سبا تاہرین کے دلیل امام کے دلیل شوافے اور ہنابلہ کے نزدیک اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ انہوں نے بلی کے حکم کو متعدی کیا ہے ہم کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے احناف کے نزدیک اس کی دوسری دلیل بھی ہے اور وہ انشاءاللہ آنے والے ہیں اشکال یہ ہوتا ہے کہ سند میں کبشا اور حمیدہ دونوں مجہول ہیں تو اس حدیث کو امام حدیث حسن صحیح کیسے فرما رہے ہیں تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ دور تابعین میں ان کی جہالت معاف تھی معفو انہو تھی محدثین اکرام اس قسم کی باتوں سے یعنی اس سے اس قسم کی جہالت سے نظر فیر لیتے تھے اور وہ صرف نظر کرتے تھے برخلاف اس جہالت کے جو تابعین کے بعد محدثین اکرام اس سے صرف نظر نہیں کرتے تھے نیز تابعین رحمم اللہ کا جب زمانہ خیر سے زیادہ قریب تھا تابعین رحمم اللہ کا زمانہ لِأَنَّ قَرْنَهُمْ قَانَ مَشْهُودًا بِالْخَيْرِ ان کا جو زمانہ تھا وہ مشہود لهم بِالْخَيْرِ تھا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ خیر القرونی قرنی ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ لہٰذا تابعین اور تبا تابعین اور صحابہ یہ زمانہ قرون مشہود لہا بالخیر کہلاتے ہیں اس لئے اکثر محدثین اکرام وہ اس سے سرف نظر کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں